جی اسلام علیکم فرنڈز زہرہ قاسمی کیس کے حوالے سے آج بڑی خوشکبری سامنے آ چکی ہے جو ابھی اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور اب الحمدللہ دعا زہرہ بھی شیلٹر ہوم میں نارمل ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی ابھی کچھ ٹائم کے لیے دعا زہرہ کو مزید شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ شیلٹر ہوم میں جو ڈاکٹر صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات جو ریگولر بیسس پر شیلٹر ہوم کا دورہ کرتے ہیں تو ان کی جانب سے بھی بقیدہ خوشکبری سنائی گئی ہے انہوں نے کیا کہا ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دعا زہرہ کو عدالت میں بھی پیش کیا جا سکے گا اس حوالے سے اس قبر کے بعد آج مہدی علی قاظمی صاحب کے گھر پر بھی الحمدللہ کافی دنوں کے بعد دوبارہ خوشکبری آ چکی ہے ایک بار اس وقت خوشکبری سامنے آئی تھی جب عدالت کی جانب سے بقیدہ مہدی علی قاظمی صاحب کو اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ مہدی علی قاظمی صاحب کس قدر خوش تھے اور ان کے گھر میں عید جیسا سما تھا آج ایک بار پھر ایک نئی ریپورٹ سامنے آئی ہے اور یہ ریپورٹ بقیدہ شیلٹر ہوم سے ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ بقیدہ مہدی علی قاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا لیکن پھر زہیر گینگ کی جانب سے اس چیز کو برداشت نہ کیا گیا کہ ایک والدین اپنی بچی سے ملاقات کریں تو اس نے بھی ایک اپنی درخواست دائر کر دی تھی جس میں ایک درخواست میں اس نے یہ لکھا تھا کہ والدین کو بچی سے ملاقات کرنے سے روکا جائے تو دوسری درخواست اس نے یہ دائر کی ہوئی تھی کہ میری بچی سے ملاقات کروائی جائے تو جس کے بعد مہدی علی قاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے ملاقات میں بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس حوالے سے عدالت نے بقاعدہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اب اگلی پیشی پر فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا لیکن آج یہاں پر جو نئی خبر سامنے آئی ہے نئی خوشکبری سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دوازہرہ نے شیلٹر ہوم میں جو ڈاکٹر صاحب جاتے تھے جہاں پھر آج جو مہاری نفسیات جاتے ہیں ان کو بقاعدہ رسپونس دینا شروع کر دیا ہے اور بقاعدہ وہ اچھے طریقے سے اب ابزرب بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بقاعدہ بچی اپنے گزرے ہوئے حالات کے بارے میں بھی بتا رہی ہے اور اس حوالے سے مہدی علی قاظمی صاحب نے آج اس حوالے سے کہا تھا کہ ہمیں پر امید ہیں کہ جج صاحبہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھیں تو وہ بھی ایک جو پوزیٹیو ریپورٹ ہے وہ پیش کریں گی اور جس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پھر زہیر گینگ دوبارہ کسی بھی بچی کی اس طرح سے زندگی برباد نہیں کر سکے گا تو دوسری طرح بچی نے بھی رسپونس کرنا شروع کر دیا ہے اور اب بچی کو عدالت میں بھی بقیدہ اس کی گواہی دلوائی جا سکتی ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر کچھ چیزیں ضروری ہیں جیسا کہ بچی پہلے نارمل حالات میں تھی ایک انہی بچیوں کی طرح جیسے ایک بچی اپنے والدین کے ساتھ گھر پر رہتی ہے دعا زہرہ بھی ویسے ہی اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی لیکن پھر اس گینگ کی جانب سے بچی کو اگواہ کرنے کے بعد بچی پر تشدد کیا گیا بچی پر نشے کے انجیکشن لگائے گئے بچی کو پورے ملک میں دربدر کیا گیا جس کے سارے ثبوت ہم آل ریڈی اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں جیسے کہ اگر ہم تشدد کی بات کریں تو بچی دعا زہرہ کا جب پہلا انٹرویو کیا گیا تھا تو اس وقت بچی کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا لیکن دوسرے انٹرویو میں جس میں اس نے اپنے والدین کے خلاف بیان دی اس میں بقیدہ بچی کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے تو پھر جس کو ثقاف کی مدد سے بقیدہ چھپایا بھی جا رہا تھا اور جس میں یہ ثابت ہوتا تھا کہ بچی دعا زہرہ اپنے والدین کے خلاف وہ انٹرویو نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر وہ بیان نہیں دینا چاہتی تھی جو جان بوجھ کر دلوائے گئے ہیں اور اس کے لیے بچی کو مارا گیا ہے بچی پر تشدد کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحافی دعا زہرہ کا انٹرویو لینے گئے تھے تو ان سب نے ایک بات سیم کی ہے آپ ان کے ویلوگز جا کر چیک کر کے دیکھ لیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ بچی دعا زہرہ کا جب ہم انٹرویو لے رہے تھے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بچی دعا زہرہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور جو چیزیں وہ کہہ رہی ہے دراصل وہ کہنا نہیں جاتی اور بچی دعا زہرہ کی آنکھیں بھی مکمل طور پر کھلی ہوئی نہیں ہے یعنی کہ ایسے ہے جیسے کوئی نید میں ہوتا ہے اور اس سے چیزیں بلوائی جاتی ہیں اور اسی بیس پر ان انٹرویوز کی بیس پر ہی بچی دعا زہرہ کے حوالے سے یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ اس طرح اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اسے نشے کے انجیکشن لگائے جا رہے ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بچی دعا زہرہ پہلے جب شیلٹر ہوم میں آئی تھی تو اس وقت بچی کی کنڈیشن اور تھی لیکن اب آستہ آستہ بچی دعا زہرہ نارمل ہونا شروع ہو چکی ہے اور اب بقیدہ رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے جب جج صاحبہ ماہ نفسیات اور اس کے علاوہ جب عدالت کی جانب سے دوسرے جو نگران کے طور پر وہاں پر اپوائنٹ کیے گئے تھے جب مہدی علی قازمی صاحب کی اپنی بچی سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ انکرز کی جانب سے جو انتشافات کیے گئے تھے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بچی اپنے والدین سے ملی تو والدین اور بچی زور زور سے روتے رہے اور بلکل اسی طرح ملاقات ہوئی جیسے چھ مہینے ایک بچی اپنے والدین سے دور ہوتی ہے تو اس کے بعد جب ایک بچی اپنے والدین کو دیکھتی ہے اور اپنے والدین کے گلے لپڑ جاتی ہے بلکل ایسی ہی ملاقات شلٹر ہوم میں مہدی علی قازمی صاحب کی اپنی بچی کے ساتھ ہوئی تھی جبکہ اس حوالے سے سینئر انکر کی جانب سے بھی بقیدہ کہا گیا ہے اور اس میں انہوں نے بقیدہ اس بات کا ثبوت بھی دیا ہے کہ شلٹر ہوم کے نگران جسے انچارج کہتے ہیں بقیدہ ان کی جانب سے بھی ایک ریپورٹ عدالت میں جمع کروانا تھی اور وہ ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے اور اس ریپورٹ میں انچارج صاحب کی جانب سے بقیدہ بتا دیا گیا ہے کہ بچی دعا زہرہ کی شلٹر ہوم میں اپنے والدین سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک خوشگوار انداز میں ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو زہیر گینگ یہ بار بار کہتا تھا کہ بچی دعا زہرہ نے اپنے والدین سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے ان تمام ان کے جو پروپیگنڈے تھے وہ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے جس کے بعد اس گینگ کی جانب سے ایک اور الزام لگایا گیا تھا جس میں مہدی علی قاظمی صاحب کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جب مہدی علی قاظمی صاحب شلٹر ہوم میں بچی دعا زہرہ سے ملاقات کرنے گئے تو بچی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ زہیر کے خلاف آپ نے جتنے بھی کیس کی ہوئے ہیں وہ کیس واپس لیں گے زہیر کو اپنا دماغ تسلیم کریں گے اور مجھے زہیر کے ساتھ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیں گے میں زہیر کے ساتھ گھر میں آؤں گی تو پھر میں آپ سے یہاں پر شلٹر ہوم میں ملاقات کر سکتی ہوں اور پھر اس گینگ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مہدی علی قاظمی صاحب کو چونکہ وہاں پر کافی زیادہ لوگ مجود تھے کافی زیادہ انکرز مجود تھے تو پھر مہدی صاحب کو مجبوراً اپنی بچی کا یہ شرط ماننا پڑی اور اب زہیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا زہیر کیونکہ خلاف مہدی علی قاظمی صاحب نے جتنے بھی کیس تائی کی ہوئے ہیں وہ کیس واپس لے لیے جائیں گے جبکہ اس حوالے سے مہدی علی قاظمی صاحب کی جانب سے جو پریبیئس انٹرویو ہم نے آپ کے ساتھ شرط کیا تھا اس میں واضح بتا دیا گیا تھا کہ ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے ان کا سوشل میڈیا گینگ صرف اور صرف جھوٹی خبریں پھلا رہا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر ہے تو لہٰذا اب انشاءاللہ بہت جلد بچی دوازہرہ اپنے والدین کے ساتھ گھر پر جانے والی ہے اور اب یہ زہیر گینگ مکمل طور پر اپنی صدا بھکتنے کو تیار ہو چکا ہے اس لئے اب اس کے پاس جو آپشنز ہیں جو یہ پروپیگنڈے کر سکتا ہے تو وہ اب کر رہا ہے لیکن اب اس کے ان پروپیگنڈوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ اب اس کو جو سزا ملے گی تو وہ انقریب ہے اور انشاءاللہ اگلی پیشی پار بقیدہ کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے